نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسا ملک اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو دے دیں دلی میں لگے گا ویکنڈ کرفیو کرونا پر ڈی ڈی ایم اے کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے سرکاری دفتروں میں ورک فروم ہوم کی اب سویدہ دی جائے گی تو کرونا پر ڈی ڈی ایم اے کی یہ بیٹھک جس میں یہ محتمون فیصلہ لیا گیا ہے جس طرح سے کرونا کی کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اسی کے مدنظر یہ فیصلہ کی دلی میں اب نائٹ کرفیو کے بعد ویکنڈ کرفیو لگایا جائے گا ڈی ڈی ایم اے کی بیٹھک ہوئی کرونا پر اور اسی میں یہ فیصلہ لیا گیا یہی نہیں سرکاری دفتروں میں اب ورک فروم ہوم ہوگا اس سے پہلے سکول کالج بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا اب پابندیاں اور بھی سخت کی جا رہی ہیں کیونکہ کرونا کا سنکرمنٹ جس طرح سے تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اومیکرون کے کیسز بھی بڑھ رہی ہیں اور کل ملا کر کرونا کیسز کی جو سنکھیا ہے وہ جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے اس کے مدنظر یہ مہتپون فیصلہ لیا گیا ہے دلی میں لگے گا ویکنڈ کرفیو ہمارے ساتھ ہمارے دو سہوگی اس وقت جڑے ہوئے ہیں شیوانک ہمارے ساتھ ہیں اور بھابنہ کشور بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہماری سہوگی بھابنہ کشور سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے بہت ہی اہم یہ فیصلہ کی نائٹ کرفیو کے بعد اب ویکنڈ کرفیو لگا دیا جائے گا دلی میں بہت ہی مہتپون فیصلہ جے بلکل ممانسا جی یہ بڑا فیصلہ ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ جس طرح سے معاملے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے کل چار ہزار سے زیادہ کرونا کے معاملے آئے ہیں وہی اومیکرون کی بات کریں تو وہ ساڑھی تین سو سے زیادہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مائی فرسٹ ویک کی اگر بات کریں جو پوزیٹیوٹی ریٹ اس وقت تھی وہ آج پہنچ چکی ہے ساڑھے چھے پرتیشت ہو چکی ہے دیکھئے جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں بار بار پرشاشن ہو ایکسپورٹس ہو یا خود مکھے منتری ہو وہ آ کر سامنے یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھئے مائیل سیمٹمز ہیں تیزی کے ساتھ بڑھ ضرور رہے ہیں لیکن خطرہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن دیکھئے جس طرح سے پوزیٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیسز بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آج دی دی اے میں بیٹک ہوئی ہے بہت مہتپور بیٹک مانی جا رہی تھی پہلے سی آشنکہ لگائی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ویکنڈ پہ کرفیو لگا دیا جائے تو یہ اہم فیصلہ لیا کیا ہے آنے والے سیٹیڈے سنڈے جو ویکنڈ ہوگا ڈلی میں آپ کو کرفیو دیکھے گا اور ساتھی ساتھ جس طرح سے نائٹ کرفیو چل رہا تھا رات دس بجے سے صوبہ پانچ بجے تک وہ رہے گا لیکن اب آنے والے سمیں ویکنڈ کفیو ہم دیکھیں گے اور ساتھی ساتھ جو سرکاری دفتر ہے وہاں پر work from home رہے گا یعنی جو کرمچاری offices آ کے کام کر رہے تھے وہ work from home کریں گے essential services سے جڑے ہوئے لوگ offices آئیں گے اور private offices جو 50% شمتہ کے ساتھ چلانے کا جو بات ہے وہ پچھلے ہم نے دیکھا تھا جب alert لگا تھا yellow alert اس پہ کہا گیا تھے لیکن اب اسے private offices کو سکتی کے ساتھ پالن کرنا ہوگا کیونکہ جس طرح سے ماملے بڑھ رہے ہیں دلی سرکار نے بہت زیادہ پابندیاں لگائی ہے yellow alert کو دیکھتے ہوئے لیکن اب ویکنڈ کفیو کے بعد اس تھیتی کو دیکھنا ہوا کیونکہ ہم نے دیکھا مارکٹ میں کس طرح کی بھیڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھی لاپروہی کی انہیکوں تصویریں ہم نے زیو نیوز پر دکھائی ہے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے ایسے میں دلی سرکار بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لاپروہی پڑھیں گے تو ہم سکتی ضرور کریں گے اور ایسے میں یہ فیصلہ آج لیا گیا ہے کہ آنے والے سمیں میں رازدانی دلی میں آپ کو ویکنڈ کرفیو دیکھے گا جی تو اس ہفتے سے جو پابندیاں ہیں وہ اب اور بھی سکت ہو جائیں گی نائٹ کرفیو پہلے ہی لاغو کر دیا گیا تھا اور اب ویکنڈ کرفیو بھی جاری کر دیا جائے گا دلی میں شیوانگ بھی ہمارے ساتھ ہیں شیوانگ حالانکہ ابھی جو اومکرون کی کیسز ہیں مائل کیسز ہی سامنے آ رہے ہیں اور ہسپیٹلائزیشن کی زورت نہیں پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی دلی سرکار کی تیاری کیا ہے ہسپیٹلز میں کس طرح کی ویبستہ کی جاری ہے اگر ضرورت پڑتی ہے اوکسیجن سیلینڈرز کی آئی سیو بیٹس کی کیا ویبستہ کی گئی شیوانگ بھی دلی سرکار اوکسیجن کی دکھتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے دوسری ویب میں دیکھا تھا اس کے علاوہ دلی سرکار کے جتنے بھی پچھلی بار تیمپریری ہسپیٹلز بنے تھے جیسے کی سرداز سروور ہسپیٹل جہاں پر جہاں پر مریضوں کو لاکر رکھا گیا تھا تو ان ہسپیٹلز کو ابھی تک ہٹایا نہیں گیا تھا ڈسمنٹل نہیں گیا کہ اگر کچھ ایسی سیتی ہے اس کے علاوہ سروور ہسپیٹلز میں بھی بھرتی کروائے جائے اور ان کو پراتمیک اپچار مل جائے جیسے پچھلی بار ہم لوگوں نے تصویروں میں دیکھا تھا کئی لوگوں کو ہسپیٹلز میں دکھت ہو رہی تھی کئی لوگوں کو ایڈمیشن میں دکھت ہو رہی تھی تو اس بار دلی سرکار نے کافی پکتہ انتجام کر کے پہلے سے رکھے ہیں کہ لوگوں کو کسی بھی طرحہ کی اومکرون میں دکت نہ ہو حالانکہ میمان ساجی جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ان کا لگاتا یہ کہنا ہے کہ کافی مائلڈ وائرس ہے اس میں ہوسپلیزیشن کی سنکھیا کافی کم ہے اور کئی لوگ کئی لوگ گھر پر ہیٹ بھی ٹھیک ہو سکتے لیکن پھر بھی جس طرح سے وائرس کا پرچار ہو رہا تھا وائرس کا پرچار ہو رہا تھا کہ جہاں چھے دن پہلے ڈلی کا جو بھی پوزیٹیوٹی ریوٹ تھا وہ ایک پرسنٹ کے نیچے تھا لیکن آج کی تارنگ میں ڈلی کا پوزیٹیوٹی ریوٹی چھے پرسنٹ پہ پہنچ چکا ہے تو ایسے میں اس طرح کا ویکنڈ کرفیو کو لگائے گیا ہے تاکہ استطیق دلی کی بنی رہے حالانکہ ایکسپرٹس کا ابھی بھی یہی ماننا ہے کہ جو اومکرون کے کیسے ہیں وہ کافی مائلڈ کیسے ہیں اور اس میں کم سے کم یہاں پر جو بھی مریض ہوں گے اس کو ہوسپلیزیشن کی جو درشک ابھی بھی ہمیں ایسا جڑے ہیں ایک بار پھر سے یہ اہم جانکاری ہم ان کو دے دیں کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ دلی میں ویکنڈ کرفیو لگانے کا فیسٹہ لیا گیا ہے ڈی ڈی ایم اے کی پیٹھک میں یہ بڑا فیسٹہ لیا گیا ویکنڈ کرفیو میں کیول ضروری سیواؤں کو اجازت رہے گی اور دفتروں میں کیول پچاس پرتشت کرمچاری کام کریں گے سرکاری ویبھاگوں میں گھر سے کام ہوگا آج ہی دلی کے سی ایم ارون کے جوال بھی کورونا سنکرمیت پائے گئے اور دلی میں ویکنڈ کرفیو اب لاغو کرنے کا فیسٹہ لیا گیا ہے اس سے پہلے جو نائٹ کرفیو ہے پہلے ہی لاغو کر دیا گیا تھا اس ہفتے سے جو پابندیاں ہیں وہ اب اور بھی سکت ہو جائیں گے بھابنا کشور اور شیوانگ مشرا لگاتار ہم ایسا جڑے ہیں آپ تک جانکاری پہنچا رہے ہیں اب یہ پابندیاں کیا لگائی گئی ہیں جو ورک فرم ہوم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ سرکاری دفتروں میں لوگ نہ جائیں اور گھر سے ہی اگر کام سمبھ ہو تو وہ کیا جائے بھابنا کشور لیکن جو پرائیوٹ دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں اب ان کے لیے کچھ کیا گائیڈ لائنز ہوں گی وہاں بھی کیا 50% کپاسٹی ہوگی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں بسز میں ٹرینز میں ان میں بھی 50% کپاسٹی کی ہی اجازت دی گئی ہے تو اب آنے والے ہفتوں میں کیا اور بھی سکت پابندی لاغو ہو سکتی بلکل مبانسا جی ابھی کچھ دن پہلے گراب کے تحت جو یلو ایلرٹ لگایا گیا تھا اس پہ 50% کپاسٹی پرائیوٹ آفیسز کی کر دی گئی تھی آپ کو بتا دے کہ ابھی بھی جو پرائیوٹ آفیسز دلی میں چل رہے ہیں وہ 50% کپاسٹی سے ہی چل رہے ہیں لیکن ایک بار پھر سے ان کو سکتی برتنے کے لیے کہا گیا ہے کہ دیکھئے 50% یعنی 50% ہی لوگ آفیسز آئیں اور اب سرکاری جو دفتر ہوں گے دلی میں ان میں کہا گیا ہے کہ دیکھئے اب جو کرمچاری ہوں گے work from home کریں گے آفیسز آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن essential services یعنی health, police, fire جو main services, essential جن کو آنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ آفیسز آئیں گے فلحال یہ دونوں چیزیں ڈیڈی ای میں اس بیٹھک میں تیہ کیا گیا ہے ویکنڈ کافیو کی بات کی گئی ہے ڈیڈی ای میں اپنی guidelines جلد جاری کرے گا کہ کیا timingز ہوں گے کیونکہ دیکھئے weekend کافیو میں بھی کچھ timingز دی جاتی ہے کہ لوگ کب باہر نکلے سمارم وعبان خریدنے کے لیے اس کے لیے جو timingز ہیں وہ ابھی ڈیڈی ای میں دورہ جاری کی جائیں گے فلحال یہ سکتی اس لئے بڑھتی جاری ہے کیونکہ بزاروں میں بہت زیادہ بھیڑ تھی لوگ بہت زیادہ باہر نکل رہے تھے دکانیں اور ایون کے ادھار پر کھولی تھی لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ چاہے وہ میٹرو سٹیشن ہو بس سٹیشن ہو تمام جگہوں پر بہت زیادہ بھیڑ دیکھنے کو مل رہی تھی لاپرباہی بھی لوگوں دوارہ بڑھتی جاری تھی بھلے ہم کہہ سکتے کہ اومکرون جو ویرینٹ ہے وہ بڑے ہی مائلڈ ہے لیکن اس تھیتی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ بہت تیزی سے یہ فیل رہا ہے پوزیٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے کیسز روزانہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھا دسمبر فرسٹ ویک میں جو کیسز دو سو تین سو تھے آج ہم دلی میں ہیں اور دلی کی جو کیسز ہیں وہ چار ہزار پہنچ چکے ہیں آج جو کیسز آئیں گے وہ پانچ ہزار ہوں گے اب ایسی اس تھیتی میں دیکھئے کتنا زیادہ چنتا کا وشہ ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ دیکھئے بھلے ہی یہ جو سیمٹم سے مائلڈ ہیں لیکن دیکھئے لاپرواہی نہ بڑھتے ماسک پہنے سرکشت رہیں جتنا ضرورت ہو گھر سے باہر نکلے اور پینک نہ ہو پینک سیچویشن نہ کریٹ کریں کیونکہ یہ دوسری لہر سے کافی بیٹر سیچویشن میں ہے یہ تو ایسے میں لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سنکرمنٹ تیزی سے پھیل رہا ہے ایسے میں آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سابدھانی بڑھتے ہیں اگر آپ کو باہر جانا ہے تو ماسک کا استعمال ضرور کریں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کریں جو کوویڈ پروٹوکالز ہے ان کا پالن کرنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے لیکن گھبرانے کی پانک کرنے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے